دوستو آپ کو کیسا لگے گا کہ پورا دن آٹا لینے کیلئے لائن میں کڑے رہو گے اور شام کو خالی ہاتھ کر واپس لوٹ جاؤ گے آپ بولو گی کہ 2022 میں چیزیں مہنگی تو تھی لیکن کم سے کم مل تو جاتی تھی 2023 میں تو اناج اور چیزیں بھی نہیں مل رہی آپ ہاتھ میں پیسے لے کے دردر پیرو گی لیکن کوئی آپ کو کچھ دینوں کو تیار نہیں ہوگا کیسا لگے گا آپ کو جب آپ پیٹرول لینے کیلئے لائن میں کڑے رہو گے اور آپ کو 300 روپے لیٹر پیٹرول ملے گا آپ کو کیسا لگے گا جب آپ اچھی خبر کی امید رکھے ٹی وی کھولو گے اور خبر سننے کو ملے گی کہ سیاست دان کرسی بچانے کی چکر میں مصروف ہے یہ سب 2023 میں ہونے والا ہے دوستو اگلے تین مہینے کے اندر پاکستان کو 6 عرب ڈالر بیرونی کرزہ واپس کرنا ہے جبکہ ہمارے خزانے میں پڑے 6 عرب ڈالر بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں وہ سعودی عرب چین اور قطر کے پیسے ہیں جو ہمارے خزانے میں پڑے ہیں جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے اگر ہم یہ پیسے واپس نہیں کرتے تو ہمارے بیرون ملک اساسوں پر قبضہ کر لیں گے اور ہمارے دیوالیا ہونے کے چانسز 95% سے بھی بڑھ جائیں گے باقی ممالک اپنے پیسے واپس نکال کر چلے جائیں گے ہمارا خزانہ مکمل خالی ہو جائے گا اور چند مہینے پہلے جب روس ہمیں سستا گندم دینے کے لیے تیار تھا ہمارے پاس ان سے گندم خریدنے کے لیے ڈالرز نہیں ہوں گے پیٹرول 300 روپے لیٹر ہو جائے گا اور بیجلی کی قیمت 40 روپے یونٹ تک بڑھ جائے گی مفتا اسماعیلی نے تو معیشت کی دجیا اڑا دی اب اسحاق ڈار کو بھی سمجھ نہیں آرہا کیسے معیشت کو تھیر کرے کیونکہ کوئی ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے اتنے میں ہمیں ایک امید کی کرن نظر آ جاتی ہے کہ شاید پاکستان میں الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پاکستان بہتری کی طرف دوبارہ سے چل پڑے گا لیکن دوستو یہ ہماری خام خیالی ہے 2023 کے اندر جہاں اکتوبر میں الیکشنز ہونے ہیں وہاں الیکشن کی کوئی امید نظر نہیں آتی اور اس کی وجہ امران خانے جو اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول سیاستدان ہے اور وہ جا سے بھی الیکشن لڑتا ہے تو بھاری اکثریت سے جیت جاتا ہے اس حال میں یہ حکومت کبھی بھی الیکشن نہیں کروائے گی اور کیچ کیچ گئے الیکشن 2024 تک لے جائے گی تاکہ تب تک لوگ امران خان کو بھول جائے کیونکہ ان کو اپنی سیاسی مستقبل ابھی تاریخ نظر آ رہی ہے ہماری ملک کی قسمت اتنی خراب ہے کہ ہمیں 75 years میں نہ کوئی اچھا رہنما ملہ نہ کوئی مخلص حکومت آئی ہمارے ملک میں بے شمار زخائر موجود ہے لیکن ہمیں سردیوں میں گہز تک مہیاں نہیں باقی ممالک معیشت میں ایک دوسری پر سبقت لینے میں لگے ہوئے جبکہ ہم ان ممالک سے کرزہ لینے میں مصروف ہیں آج ہمیں کوئی کرزہ دینے کو تیار نہیں جہاں پر 2030 ہمارے لئے فائننچلی مشکل سال ہے وہاں پر ہمارے اس کیلئے کوئی تیاری نہیں کیونکہ مشکلات تو آنی ہی ہے لیکن ان مشکلات میں اپنا گزارہ کیسے کرے یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ مہنگائی ہمارے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ چند پیسے پڑے تو اس کو فضول خرچ نہ کرے اور اپنے پاس رکھیں اس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے کوشش کریں کہ مہنگائی کے اس دور میں کم سے کم پیسے خرچ کریں اور پیسے بچائیں بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ کی کوئی پچھت ہو اور مشکل حالات میں آپ کے کام آئے دوستو یہ سال تو ہمارے ملک کیلئے مشکل ہوگا ہی لیکن پریشانی کے بات نہیں ہے کیونکہ وقت جتنا بھی براہو گزر تو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ سال دوہزار چوبیس ہمارے لئے اچھا ثابت ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق الیکشن ٹائم پر ہو جاتے ہیں تو چانسز ہے کہ اسی سال ہمارے معیشت کا فیہ چھل پڑے کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ بیرون ملک پاکستانی ہے جو کہ ہر ماہ سرمایہ پاکستان بھیج رہے ہوتے ہیں اگر یہ ملک چل رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ بھی بیرون ملک پاکستانی ہے اور ان کی خواہش ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات ہو جائیں اگر عام انتخابات ہو جاتے اور ایسی حکومت آتی ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کا اس پر اعتماد ہو تو وہ لوگ پھر سے زیادہ سے زیادہ سرمایہ پاکستان بیجیں گے دوسرا یہ کہ شاید ایسی حکومت آ جائے کہ جو اس ملک کیلئے ایسے فیصلے کرے جو عام کو ریلیف دے تو یہ بھی ہماری معیشت توڑی بہت چلا سکتی ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بائیس کروڑ لوگوں کے ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کرے اور اس ملک کو خوشحال اور ترقی آفتہ ملک بنائے آمین سم آمین موسیقی